دس الیکشن سب الیکشن چوری ہوئے ہیں کون سا الیکشن نے چوری نہیں ہوا ہم نے وہیں پہ آئین کی نفی کر دی ہم نے وہیں پہ اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا یہاں لسٹیں بنیں گی جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہی پارلیمان میں جائے گا تو کیا وہ لوگ جو اپنے ضمیر بیج کر پارلیمان میں آئیں گے وہ ملک کے مسائل کا حل کریں گے یہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے پارلیمان کو ہی کرپٹ کر دیا آپ نے وہاں وہ لوگ مہنچا دیئے جو اس کے اہل نہیں ہیں جو مسائل کی حل نہیں جانتے جو عوام کی حقیقی نمائندے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا توکر رکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو انحل کرے گا یہ آئین معیشت سے جڑا ہے معیشت سیاست سے جڑی ہے سیاست ملک کی نیشنل سکیورٹی سب سے جڑی ہوئی ہے تو ہم تو خود اپنے پیر و کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بیج سکیں یا ان کو روکیں لوگی کی طور پر ملک کی مسائل حل کر سکتے ہو تو پھر کیسے مل چلے گا یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آپ آج سیدھو وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو تیہ کیا جائے ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا دارہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمیر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کی سیاست دانوں کا اعتصاب کیا جائے آپ ریکارڈ مغالے کتنے سیاست دانوں کا اعتصاب ہوا ہے اس ادارے کے اندر سفر سفر کا انساء یاد آتا ہے ایک آمی کا ہوا ہے وہی جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے چوبیس سال میں آپ کو کوئی کرپ سیاست دان نہیں ملا پورے اس ملک کے سیاست دان پارساں ہیں اس نیب کے ادارے نے کیا کیا کہ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان آجائے شہباز شریف صاحب آ جائے کل کوئی اور آ جائے کوئی افسر کام نہیں کرے گا وہ کہتا ہے میں نے جیل نہیں جانا کل مجھے کو بنا کر کے حسن فواظ صاحب بیٹھے انیس بہینے جیل بیٹھے دے مقدمہ نہیں بن سکا انیس بہینے ان کی ادارت میں جج نہیں لگا چیف جسیس پاکستان بیل کی اپلیکیشن دفتر میں رکھ کر بیٹھا رہا کون سا انصاف رہ گیا آپ کس کس کی بات کرتے ہیں جب آپ یہ کریں گے تو کل کوئی کام نہیں کرے گا تو آج اگر ہم نیب کے ادارے کی بات کرتے ہیں یہ اتصاب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس ادارے سے نیب سے جج بھی مستثنہ اور فوج بھی مستثنہ اور سربراہ کون لگتے ہیں فوج سے یا جج یہ اور آج بھی اور آج بھی ہم اس کانون کو دن سے لگائے بیٹھیں ہیں یہ چھتی کے ساتھ نہیں حکومت ہے اس کانون کو دن سے لگائے بیٹھی ہے جس نے ملک کو مفروض کر دیا میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ اتنا اچھا کانون ہے سب اس سے فائدہ حاصل کریں یہ اتنا اچھا کانون ہم نے بنا دیا ہے تو فیصل صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بڑی شکایت ہے کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے آپ نے اتصاب کرنا ہے اتصاب مشکل کام نہیں ہے کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے اگر نیت کرپشن پکڑنے کی ہو نیت سیاست کرنے کی ہو تو نیب بہترین کانون ہے بہترین سیاست نیب نے کی ہے عامریت میں بھی اور آج بھی نیب کے خوف سے آپ ہر شخص کو توڑ سکتے مرور سکتے ہیں جو مرضیوں سے کروانے ہیں آپ نے اتصاب کرنا ہے ٹیکس کا کانون موجود ہے ہر پارلیمان ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے خراجات کہاں سے لاتا ہوں اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کی آدھا کرتا ہوں بات ختم ہو جائے گی کہ ایوان خالی ہو جائیں گے میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے گاڑی خریجی ہے کہاں سے پیسے لائے ہوں میں لاکھوں روپے کی بیٹی کا بل دیتا ہوں لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں میں باہر سفر کرتا ہوں عمرے میں جاتا ہوں یہ پیسے کہاں سے آئی جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی حمد کیسے کر سکتے ہیں یہ یہ بڑی اور اور وہ ملک جس کے پاس ناظرہ جیسا ادارہ ہو پیمستر مفتہ صاحب سے پوچھیں آپ جو بہت آسان کام ہے آپ جو شخص ملک میں خرافتی کارٹ رکھتا ہے وہ ایک پوٹینشل ٹیکس پیئر ہے آپ ویب سیٹ میں لکھا دیں ایک فارم بنا دیں وہ بھار دیں کہ میرا کوئی میری حمدن نہیں ہے میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں میں مفتہ صاحب نے پاکستان کا ٹیکس لیٹ آزا کر دیا تھا یہی بات ہے تین سلائب بنائے پان فیصد دس فیصد پندرہ فیصد آج بتیس فیصد تک ٹیکس ہے انکم ٹیکس جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا صرف وہ بچارے جو نوکری کرتے ہیں جو پیسہ چھپا نہیں سکتے حکومت کی پرائیویٹ نوکری وہ بچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں عربوں کے گھر میں رہتے ہیں کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے پیسہ کہاں سے آیا یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک بیدود نہیں کرتا آپ اور لوگوں کو سڑک میں کھڑے ہو جائیں گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں کیا لوگ یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے اور واحد ملکہ دنیا کا جسے ایک کیٹگری بنائی نون فائلر نون فائلر کیٹگری ہے وہ آدمی کہتا ہے میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں میں بالکل آپ کے قانون پر کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں نہیں دوں گا ٹیکس تو مرضی کر لو ہم کہتے ہیں تم نون فائلر بن جاؤ اور جب گاڑی لوگ ہیں تو دس زار پر فالتو دے دینا تو پھر میں میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو مجھے بھی نون فائلر بنا دیں میں بھی بننا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یہ 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 کوئی موجزاتی حل نہیں ہے مل کے مسائل کا کوئی موجزاتی حل نہیں ہے کوئی ایسا ایک فیصلہ نہیں ہے جسے مل میں موجزہ آ جائے گا سب مسائل حل ہو جائیں گے یہ بنیادی فیصلے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے یہ بات نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں جی کچھ کم مجھے کام کر کے دکھاؤ میری سڑک پر آؤ پھر ٹیکس ادا کروں گا ایسے نہیں ہوتا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا تو اس لیے یہ بنیادی فیصلے ہیں آئین کی پاسداری ٹیکس کی ادائی کی سب کے لیے یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے یہ ایسے فیصلے ہیں اور ہمیں ہم سب کب سوچنا پڑے گا آپ یقین کریں ایک وارٹر پالیسی بنی اس ملک کے اندر آپ وہ پڑھ لیں اس کے اندر ڈیم نام کا لفظ نہیں ہے ہم اس پر ڈیم کا لفظ نہیں لکھ سکے یہ جو ملک پانی کی شارٹیج فیس کر رہا ہو وہ ڈیم نہیں بنا سکتا ایسے کہاں پر آپ ذخیرہ کریں گے پانی کو کہ جب پانی کی شارٹیج ہوگی پھر سب بیٹھے ہوں گے ہم تو ڈیم نہیں بنایتے بڑا ظلم ہو گیا ہم ملک کے ساتھ ارکت ہوگی شارٹیج دوسرے ملک کے لوگ ہستے ہیں کہ ایک ملک کو شارٹیج نظر آ رہی ہے اور وہ ملک تازہ پانی سمدر میں پھینک رہا ہے اس کو ذخیرہ کر بنا لے گی کوئی سوچ نہیں ہے یہ باتیں جب تک پبلک دسکورس کا حصہ نہیں بنے گی خرابییں ایک دن میں نہیں آتی یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن انتہا کو پہنچتی ہیں آپ کے سامنے آپ نے سوشل پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے اکنومک پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے پروڈکشن کے پیرامیٹرز بھی دیکھے سب میں زمان آیا ہے ہمارے پاس کوئی سکسس سٹوری باکستان میں نہیں ہے یہ بندنسیبی ہے تیس کلوڑ کا ملک ہے مجھے کوئی سکسس سٹوری بتا دیں ہم حبیب یونورسٹی پر کھڑے ایسی ہزاروں یونورسٹیاں باکستان میں ہونی چاہیے تھیں کیوں نہیں ہے ایسے ادارے بہت سے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے کیا آپ نے وسائل کا صحیح استعمال کیا کیا آپ نے وسائل کو صحیح جگہ پر لگایا یہ یہ سب ذمہ داریاں ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں ان کی ہیں اس سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آج احساس نہیں ہے آج کسی کو احساس نہیں کہ مارا ملک کہاں پر کھڑا ہے سب ذمہ داری صاحبی کامینہ بزنس ایوزیول کام کرتی ہے جس ملکہ یہ آرادوں کامینہ چوبیس گھنٹے کام کرے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے مسائل کی بات کرے تو اس طرح ملک کے معاملات تو اب نہیں چل سکتے تو میں پورے میرا جو دعویہ ہے تجربہ ہے میں پورے دعویہ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں ہے اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نظام کے ساتھ ہوا اس نظام نے ان حرکتوں نے ان باتوں نے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے ہمارے سیاسی نظام میں ملک کے چیلنجز کو فیس کرنے کی ہم آسان حل ڈونٹ دیں فیصلہ نہ کرو سب سے آسان حل ہمارے پاس یہ ہے فیصلہ نہ کرو بس بیٹھے اور اگلی حکومت دیکھ لے گی اس کے آپٹکس بڑے خرام ہیں جو حکومتیں آپٹکس دیکھتی ہیں جو ملک آپٹکس دے کر فیصلہ کرتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ترقی جو دیتے ہیں وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں مشکل فیصلے سے تک ترقی آتی ہے آسان فیصلہ تو ہر ایک کر لیتا ہے اس کے اثرات بڑے کم ہوتے ہیں تو آج جو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دیوالیہ ہو چکی ہے اس کا کوئی حل ہے اس کا حل دوننا پڑے گا آپ کے مسائل اتنے بیچیدہ ہیں اور میں نے پہلے کہا سب سے بڑی بات جو انڈیکیٹر ہے کہ آج نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں ابھی مصطفیٰ صاحب نے ایک بچی کا ذکر کیا پچھلے ہفتے لیبیا کے پاس ایکشتی روبی چھے لڑکے میرے ہلکے کے تھے دو وفات پا گئے یہ حالات ہیں نوجوان ہاتھ ملک چھوڑنے کے راستے دونتا ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے آج کیا اس ملک کے سیاست دانوں کو پرواہ ہے کہ ہم ان کو کوئی مستقبت دے سکیں ان سے ڈائلوگ کر سکیں سارے سیاست دان میرے سمیت روز ٹی وی پرگراموں میں ہوتے ہیں کیا ہم نے کوئی بات کی کہ ہم نوجوان کے مسائل کیسے حل کریں گے ملکی معیشت کیسے بہتر کریں گے کسی سیاست دیر سے آپ نے یہ بات سنی ہے آج امتحان جو ہے میاں محمد عبا شریف صاحب کا ہے امتحان عمران خان صاحب کا ہے امتحان عاصر زدالی صاحب کا ہے امتحان فضل الرحمان صاحب کا ہے ان کو جاگنا پڑے گا کیا یہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے ہیں سال پہلے عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت پوری اپوزیشن حکومت میں ہے یہ وہ ملک ہے جہاں جو حکومت تھی وہ گئی اپوزیشن اقتدار میں آگئی سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے کیا مسائل حل کر سکیں تو آج ملک کی یہ توقع ہے لوجوان کی یہ توقع ہے کہ یہ سیاسی لیڈر مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل دونیں اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر صلاحیت یا قابلیت یا اہلیت یا نیت بھی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کر بھی شاید نہ کر سکے لیکن کوشش تو کی جائے کوشش تو کرنی ہے ملک تو سب کا ایک ہی ہے ہم نیف سی اوارڈ کی بات کرتے ہیں دیگر چیزوں یہ سب چیزیں ایک ثانبی حیثیت رکھتی ہیں جب تک ہم بنیاد کو درست نہیں کریں گے جب تک ہم سیاست کو نفرت سے بار نہیں کریں گے سیاست کو دشمنی نہیں بنائیں گے ایک دوسرا کے اعترام نہیں کریں گے تو ملک ایسے چلے گا تو آج ان سب حضرات کو بیٹھنا پڑے گا ورنہ اس ملک کا نوجوان ان کو نہیں بخشے گا یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی یہ چوئس نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے سیاسی لیڈروں کی کہ آپ نے جو ایک دوسرے میں رضا مات لگانے آپ اشرے ہوگے ایک دوسرے میں رضا مات لگا رہے ہیں سب کو موقع میں دوسرے کو مکڑ کے اندر کر دیتے کوئی کر سکا ہے تو آج یہ بات نہیں بھی کہے گی کہ آپ اس پر اعترام لگائیں وہ آپ پر اعترام لگائیں آج آپ نے بات ملک کی کرنی ہے اس مسائل کا حل دونڈا ہے اور وہ ابتدا ہوگی وہ معاملہ چلتا رہے گا یہ یہ لمبا سفر ہے کہ چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں کی چند سالوں کی بات نہیں ہے ہمیں آج اپنے ملک کے عوام کو حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ لمبا سفر ہے اس میں ہم سب نے بوجھ برداشت کرنا ہے تکلیف برداشت کرنی ہے اور تکلیف جب بھی آتی ہے غریب آدمی یہ برداشت کرتا ہے ہم سب تو شاید برداشت کر لیں تھوڑا بہت کمی کر کر اپنی زندگی کے معاملات میں لیکن غریب آدمی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو آج اس سوچ کی ضرورت ہے آج سب سے بڑی جس کمی کمی سوچ میں ہے کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات کو کیسے حل کیا جائے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس ملک کے نوجوان کو بہتر مستقبت دوں گا اس لیے آج ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے آپ نے رکھ رہی ہیں لیکن آپ کو واپس آئین پہ جانا پڑے گا آئین پہ نہیں جائیں گے ملک آگے نہیں بڑے گا یہ بنیادی بات ہے آئین کے اعترام کرنا پڑے گا آج اس ملک کے چیف آرمی سٹاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ فوج کو اس معاملے سے باہر نکالیں جو آئین کے مطابق نہیں ہے آج ملک کے چیف جسن سے ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے سوہ موٹر کبھی چیف جسن نے سوہ موٹر نوٹس لیا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ان کے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے آپ نیب کے عدالت میں جائیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے غریب آدمی پندرہ پندرہ سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کی زندگی مفلوج ہے پانچ پان سال جیل کٹ چکا ہے اس کی جنگ کیا ہے جنگ کی سزا تین سال ہے آدمی پانچ سال جیل کٹ آیا ہے نہ گواہ آتے ہیں نہ نیب آتی ہیں وہ عدالتوں کے چکر رگا رہے ہیں میرا خود بڑا ذاتی نو تیرہ سال کا تجربہ ہے نیب کی عدالت کا میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں میں ہفتے دو عدالتوں میں جاتا ہوں یہ جب آپ حالات ہوں گے ملک کے تو کیسے ملک چلے گا آج ایک دائلاغ کی ضرورت ہے آج ایک نئے سوشل کانٹرائٹ کی ضرورت ہے وہ کانٹرائٹ موجود ہے اس آئین میں کو کمی ہے سب مل کر دور کر لیں جس کو جو چاہیے ذمہ داری بھی قبول کریں ایلسی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے میں مکمل طور پر اس بات کے حکمیوں کے بجلی اور گیس ہوں کے حوالے کر دی جائے مفاق اس معاملے سے لکھر جیسر بجلی بنائے ان کو دے دے جیس کے جو ٹھیکے کی ہیں گیس ان کے حوالے کر دی تاکہ ذمہ داری تو ہونا آپ نے وسائل دے دیئے ذمہ داری کوئی نہیں دی ذمہ داری آدمی وفاقی حکومت کی ہے جس کے پاس کوئی بیسہ نہیں ہے آپ ذرا سوچیں کہ جو وفاقی حکومت جو رقم اس کے پاس بچتی ہے اس سے سود بھی ادا نہیں کر سکتا یہی بات ہے مفتر صاحب سود بھی ادا نہیں کر سکتا یعنی تمام اخراجات کے لیے اور سود کی کچھ رقم کے لیے آپ اضافی کرزہ لیتے ہیں ہوتی ہے پھر آپ اور کرزہ لیتے ہیں تو ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے ان باتوں کا کہ ہم ان کے حل دونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہی مقصد اس پلیٹ فارم کا ہمیں اقتدار نہیں چاہیے یقین کریں نہ ہم اقتدار کی بات کرتے نہ ہم غودوں کی بات کرتے نہ ہم کسی فائدے کی بات کرتے ہیں ہم چند لوگ تھے جو ایک سوچ تھی کہ یار بلک کے مسائل ہمیں عرصہ ہو گئے ان کاموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا خرابیہ ہیں کیوں ہوئی ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں لیکن جب ہمیں وہ حل ہوتی نظر نہیں آتی پھر ہم نے کہا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم بلاتے ہیں جب بات تو ہو سکے میرے بھائی بلوستان کے ایشوز پہلے بھی بیحل کر دی آپ کی بربانی ہے برادہ ہوتی صاحب نے کی بی کے کر دیئے اب یہ کیا ہم آج پچھتر سال دونے کے بعد بھی بلوستان میں احساس محرومی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کی بی کے اندر احساس محرومی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے ہم نے ٹرائبل ایریا کو کی بی میں ذم کیا کیا آپ ان کو مسائل دے سکے کیا آپ ان کو کی بی کے برابر کر سکے وہ آج سب سوال کر دیں کہ ہم تو ٹرائبل ایریا میں بہتر تھے ہمیں تو پاکتان کے نظام کے حصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ جو نگلیکٹ ہے یہ جو ملک کے معاملات سے ایک لا تعلقی ہے اس کا کوئی جواز بجے نظر نہیں آتا کہ ہم فیصلے ہی نہیں کرتے ہم فیصلے آگے پھینک دیتے ہیں آج ہی اگلی حکومت آئے گی ہمارا منڈیٹ نہیں چلیں وہ دیکھ لے گا اس طرح تو بلت نہیں چلت اس طرح تو ہم یہاں پر پہنچیں یہ باتیں تھیں یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ کم از کم ان معاملات کو جاگر کیا جائے کوئی حل ہمارے پاس ہر چیز کا پستقید کوئی حل نہیں ہے لیکن ہم حل کی بات تو کر سکتے ہیں اس طرح بشارہ تو کر سکتے ہیں یہی مقصد ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس ملک کے سیاستدان اس ملک کے اداروں کے سربراز جو اس ملک محکمرانی پر گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں ایک مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے یہ چل ہی نہیں سکتا آپ وفاق میں جا کے دیکھ لیں آدھے سے زیادہ سیکرٹری جو اہم ترین عدوں پر ہیں وہ کبھی وفاق میں ایک دن حکومت میں نہیں آئے صوبہ میں نہیں ہے وفاق کے معاملے کا ان کو کوئی علم نہیں ہے یہ وہ زبانہ چلے گئے کہ ایڈمیسٹریٹیف فیصلے ہوتے تھے اب مارکٹ بیسٹ ایکانومیز ہیں مارکٹ سے کمپٹیشن آتا ہے وہ فیصلے اب وہ کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو یہ پورے نظام کو کہ آپ گورننس کیسے ہوگی لوگ کیسے سیلیکٹ ہوں گے کہاں پر نوکری کریں گے کہ اس معاملے کو تبدیل کرنا پڑے گا جو اگریز نے نظام دیا تھا اگر اب اسی کو رہنے سے دیتے شاید بہتر ہوتا لیکن ہم نے اس کو بھی خراب کیا آج وہ نظام آپ کو کوئی گورننس نہیں دے پاتا مجھے کوئی کوئی شخص یہ بتا دے کہ تحصیل کی سطح پر ذلے کی سطح پر ڈمیر کی سطح پر وفاقی افسر کیا کر رہے ہیں اس کو کوئی جواب ہے آپ جہاں پر جائیں وفاقی افسر بیٹھے ہوں دنیا میں واحد بڑا ملک ہے جس گندر نیشنل پولیس ہے پولیس لوکل ہوتی ہے یہ بہت سے سوالات ہیں ہر ایک کا حل اور جواب موجود ہیں لیکن حمد ہونی چاہیے ان کو حل کرنے کی میں رشکیل انسانس ماظرز کے ساتھ شاید حل یہ بھی ہو کہ آپ صوبوں کو توڑ کر بہت سے صوبے بنا دیں پھر لوکل گورننٹ کا مسئلہ بھی نہیں حل ہو جائے گا یہ ایک سوچ ہے میں نہیں کہتا لیکن اس پر بات تو کرنی پڑے گی نا صوبے چھوٹے ہوں گا لوگوں نے ایکسپیرمنٹ کیا ترکی کا کامیاب ایکسپیرمنٹ ہے افغانستان نے زیادہ صوبے بنائے ہوئے آج لاہور سے بیٹھ کر میرے بری کے سکول اور کالج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے میرے بیچوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے کراچی میں بیٹھ کر گھوٹکی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے لاہور میں بیٹھ کر راجنبو کے مسائل حل نہیں ہوتے کوئٹہ میں بیٹھ کر امران کے مسائل حل نہیں ہوتے یہ آپ کو بدلنا پڑے گا نظام کو لیکن سوچ ہوگی تو بدلیں گے یہ معاملات آپ کو اسامنے رکھے دیتے آپ حضران کا بہت شکریہ آپ کا بہت وقت لیا اوڈٹر جنرل جو بھی آئینی ہو دے ہیں سب کا حلف بھی موجود ہے کہ ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے اصل سوال یہ ہے ہم نے اس فورم پر ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی نہ کسی کی تعریف کرنی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اس ملک میں کہ صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استیفہ میرے حوالے کر دو ایزا ایمین نے اپنا استیفہ اس ملک کا صدر رات کی تاریخی میں ایمینیس کے استیفہ جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا اس ملک کے فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو انٹلیجنس کے ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی لیجسلیشن نہیں ہوتی حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے میں پینتی سال سے عوام میں آتا جاتا ہوں آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیجسلیشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو ہر لیجسلیشن یہ ہوتی یہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہیں اور ڈیسیشنز کی کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں یہ وہ ناکامی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے یہ آج میں پھر کہوں گا کوئی پیس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو میں اسے تقرار کرنے کو تیار ہوں اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ گلتیاں ہم نے کی ہیں وہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے حل سب سے مشکل چیز زندگی میں آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہو اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی مبلیمنٹ کر رہے ہو اس سے مشکل کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے مسائل بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ریفارم بھی کریں ہم نے تو ملک کے چلانے میں بھی بسی کا اظہار کر دیا ہے ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں تو ریفارم کون کرے گا اور یہ تو اب تیش ہوتا بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلاتے نہیں ہیں چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا اس لیے ابتدا کہاں سے ہوگی حل کی حل کی ابتدا آئین سے ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا یہ بنیادی بات ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے تیتر کے آئین کے تحت دس سیلیکشن ہوئے ہیں دس سیلیکشن سب الیکشن چوری ہوئے ہیں کون سیلیکشن نے چوری نہیں ہوا ہم نے وہیں پہ آئین کی نفی کر دی ہم نے وہیں پہ اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا یہاں لسٹیں بنیں گی جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہ ہی پارلیمان میں جائے گا تو کیا وہ لوگ جو اپنے ضمیر بیج کر پارلیمان میں ہیں گے وہ ملک کے مسائل کا حل کریں گے یہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے پارلیمان کو ہی کرپٹ کر دیا آپ نے وہاں وہ لوگ پہنچا دیے جو اس کے اہل نہیں ہیں جو مسائل کی حل نہیں جانتے جو عوام کی حقیقی نمائندے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو انحل کرے گا یہ آئین معیشت سے جڑا ہے معیشت سیاست سے جڑی ہے سیاست ملک کی نیشنل سکیورٹی سب سے جڑی ہوئی ہے تو ہم تو خود اپنے بیر و کھلاری مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بیت سکیں یا ان کو روکیں لوکی کی طور پر ملک کی مسائل حل کر سکتے ہو تو پھر کیسے مل چلے گا یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آپ آج ساید وقت آ گیا ہے کہ باتوں کو تیار کیا جائیں ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا نارہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک عامر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستانوں کا اعتصاب کیا جائیں آپ ریکارڈ مقالے کتنے سیاستانوں کا اعتصاب ہوا ہے اس ادارے کے اندر سفر سفر کا انساء یاد آتا ہے ایک آدمی کا ہوا ہے وہی جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے چوبیس سال میں آپ کو کوئی کراپ سیاستان نہیں ملا پورے اس ملک کے سیاستان پارسہ ہیں اس نیب کے ادارے نے کیا کیا کہ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان آ جائے شہباز شریف صاحب آ جائے کل کوئی اور آ جائے کوئی افسر کام نہیں کرے گا وہ کہتا ہے میں نے جیل نہیں جانا کل مجھے کوئی بنا کر کے فوض حسن فوض صاحب بیٹھے ہیں انیس بہینے جیل بیٹھے تھے مقدمہ نہیں بن سکا انیس بہینے ان کی ادارت میں جج نہیں لگا چیف جسل پاکستان بیل کی اپلیکیشن دفتر میں رکھ کر بیٹھا رہا کون سا انصاف رہ گیا آپ کس کس کی بات کرتے ہیں جب آپ یہ کریں گے تو کل کوئی کام نہیں کرے گا تو آج اگر ہم نیب کے ادارے کی بات کرتے ہیں یہ اتصاب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس ادارے سے نیب سے جج بھی مستثنہ اور فوج بھی مستثنہ اور سربراہ کون لگتے ہیں فوج سے یا جج یہ اور آج بھی اور آج بھی ہم اس کانون کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں یہ چھتی کے ساتھ نہیں حکومت ہے اس کانون کو دل سے لگائے بیٹھی ہے جس نے ملک کو مفروض کر دیا میں نے امیشہ کہا کہ بھئی اتنا اچھا کانون ہے سب سے فائدہ حاصل کریں اتنا اچھا کانون ہم نے بنا دی ہے تو فیصل سب سے میں بھی بڑی شکایت ہے کہ یار آپ تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے آپ نے اتصاب کرنا ہے اتصاب مشکل کام نہیں ہے کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے اگر نیت کرپشن پکڑنے کی ہو نیت سیاست کرنے کی ہو تو نیب بہترین کانون ہے بہترین سیاست نیب نے کی ہے عامریت میں بھی اور آج بھی نیب کے خوف سے آپ ہر شخص کو توڑ سکتے مرور سکتے ہیں جو مرزی اسے کروانے ہیں آپ نے اتصاب کرنا ہے ٹیکس کا کانون موجود ہے ہر پارلیمان کے ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے خراجات کہاں سے لاتا ہوں اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کی آدھا کرتا ہوں بات ختم ہو جائے گی یہ اوال خالی ہو جائیں گے میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے گاڑی خریدی ہے کہاں سے پیسے لائے ہوں میں لاکھوں روپے کی بیٹی کا بل دیتا ہوں لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں میں باہر سفر کرتا ہوں عمرے میں جاتا ہوں اور چوتھے مہینے یہ پیسے کہاں سے آئی جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی حمد کیسے کر سکتے ہیں یہ بڑی اور وہ ملک جس کے پاس نادرہ جیسا ادارہ ہو مفتہ صاحب سے پوچھیں آپ جو بہت آسان کام ہیں آپ جو شخص ملک میں شراختی کارٹ رکھتا ہے وہ ایک پوٹینشل ٹیکس پیئر ہے آپ ویب سیٹ میں لکھا دیں ایک فارم بنا دیں وہ بھار دیں کہ میرا کوئی میری حمدن نہیں ہے میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں میں نے مفتہ صاحب نے پاکستان کا ٹیکس لیٹ آزا کر دیا تھا یہی بات ہے تین سلاحے بنائے پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد آج بتیس فیصد تک ٹیکس ہے انکم ٹیکس جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا صرف وہ بچارے جو نوکلی کرتے ہیں جو پیسہ چھپا نہیں سکتے حکومت کی یہ پرائیویٹ نوکلی وہ بچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا آپ پارنیمان سے نکلتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں عربوں کے گھر میں رہتے ہیں کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے پیسہ کہاں سے آیا یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی اور صرف یہ بات میں پارنیمان تک بیدود نہیں کرتا آپ اور لوگوں کو سڑک پر کھڑے ہو جائیں گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے اور واحد ملک دنیا کا جس نے ایک کیٹیکری بنائی نون فائلر نون فائلر کیٹیکری ہے وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے ہم نے کوئی شیاسی جماعت نہیں بنانی ہم نے کوئی عوضہ حاصل نہیں کرنا ہم تو ایک آج ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں جو پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی وہاں پر نہیں ہو رہی اسمبلی میں نہیں ہو رہی میڈیا پر نہیں ہو رہی وہاں تو سب گالی گلوچ میں بدل گیا نا تو ہمارا یہ کام ہے اس میں بارے میں بات ہوتی ہے اس کا رول کیا ہے آئین میں کیا رول اسکندرد ہےنا چاہیے جو جوڈیشری کا کام ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی عدالتوں میں انصاف ہو کیا اس پیمانے پر پورا اتریں نہیں میں کرتا یہ لے مائک لین آپ شیئر گنڈر سے بیٹھیں ہیں نا عجیب ہوگی ہے نا